کیا پاکستان کی تاریخ اپنے آپ کو ایک بار پھر سے دہرانے جا رہی ہے؟ کیا خان صاحب کا انجام بھی شہید زیاء الحق اور بھٹو جیسا ہونے والا ہے؟ بہت خطرنا خبر اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں اس چیز کو یاد رکھئے گا کہ آپ اور میں جس دور میں جی رہی ہیں یہ پاکستان کی طریقہ سب سے اہم موڑ ہے کیونکہ آج پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے یا ہم نے دنیا کی غلامی کرنی ہے عمران خان نے کل کراچی میں بہت بڑا جلسہ کیا یہ تریخ ساس جلسہ تھا لیکن جب خان صاحب کراچی سے واپس آ رہے تھے تو ان کے چارٹر تیارے میں فنی خرابی کا پتا چلتا ہے جس کے بعد خان صاحب کو کئی گھنٹے ائرپورٹ پر ویٹ کرنا پڑتا ہے اب اکثر لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ تیارے میں فنی خرابی کا ہو جانا تو بہت ممولی سی بات ہے لیکن اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ عمران خان صاحب اس وقت امریکہ کی ہٹ لسٹ پر ہیں خان صاحب امریکہ کی آنکھوں میں چوب رہے ہیں کیونکہ خان نے امریکہ کو کہا تھا ایبسلوٹلی نوٹ لیکن خان صاحب پاکستان کی تریخ میں ایسا پہلا شخص نہیں جنہوں نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایبسلوٹلی نوٹ کہا تھا پاکستان کی تریخ میں دو ایسے لوگ پہلے بھی گزر چکے ہیں ایک بھٹو اور بھٹو کو کیا انجام ہوا پوری دنیا نے دیکھا اور دوسرے تھے شہید زیاؤلحق شہید صدر زیاؤلحق کا تیارہ پرواز کرتا ہے اور فضا میں ہی تباہ ہو جاتا ہے اس واقعے کی تحقیق ہوتی ہے جس میں کسی قسم کی بھی کوئی ایسی ویسی بات سامنے نہیں آتی کہ تیارے میں کوئی برودی مواد یا بم وغیرہ مجود تھا لیکن پوری دنیا اس چیز کی گواہ ہے کہ شہید زیاؤلحق کی شہادت کے پیچھے اصل میں امریکہ کا ہاتھ تھا کیونکہ زیاؤلحق نے امریکہ کی مرضی کے خلاف جا کر پاکستان کو نیوکلئر پاور بنایا تھا جس کی انہیں یہ سزا ملی اور اب عمران خان صاحب نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہے کہ تم ہوتے کون ہو ہمیں ڈو مور کہنے والے جاؤ ہم تمہاری بات نہیں مانتے اب زہری بات ہے کہ امریکہ چھپ کر کر یہ تمام تماشا تو دیکھے گا نہیں بس اوپر والے سے یہی دعا ہے کہ اوپر والا امران خان صاحب کی حفاظت کریں کیونکہ پاکستان کو خان صاحب کی بہت ضرورت ہے میں ہوں خبری ویڈیو کو لائک کریں اور وزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں